بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آج آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں تام ہندو لوگ ایجنٹے کے تحت پورا سرار اقتدار آنے والے موڈی کے بعد یہ تعلقات تریح کی کشیدہ ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں یہاں تک کہ آئے روز سرحدی جڑپو میں دونوں جانب کی فوجیوں اور عام افراد کے مرنے کی حبنیں بھی سامنے آتی ہیں تاہاں مدہتہ عرب امارات میں دونوں ملکوں کے درمیان پائی جانے والے کشیدگی کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا یہاں پر دونوں ممالک کے لوگ ملجل کر رہتے ہیں پاکستانی اور بھارتی کمیونڈکی کے باہمی پیار محبت کا ایک تازہ ترین واقعہ سامنے آیا ہے تفصیلات کے مطابق ایک پاکستانی شہری نے ایک بھارتی شہری کی لاش بھارت بجوا کر لوگوں کے دل جیت لی ہے حالانہ کہ یہ پاکستانی مرنے والے بھارتی کو جانتا تک نہیں تھا تفصیلات کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر آزم گھر سے تعلق رکھنے والا چوتی سالہ چندریقہ سولہ جنوری کو ابو زبی میں دل کے دورے کے باعث انتقال کر گیا تھا اس کی لاش مقامی حسطال میں تقریباً دس روز تک پڑی رہی تھی کیونکہ کسی کی جانب سے لاش وطن واپس بجوانے کا حرچہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا جب یہ بات بونجا سال کے پاکستانی احمد کو پتا چلی تو انسانی ہمدردی کے تحت اس نے یہ نیک کام کرنے کی نیت ٹھان لی احمد نے ناصر عبارتی سفارت ہانے سے رابطے کر کے چندریقہ کی باقیت واپس بجوانے کے لئے کوششیں کی بلکہ اس نے سارے اخراجات بھی خود اس کے برداشت کی ہے رحمدل احمد نے اپنی جیب سے بیالی سو درم ادا کر کے لاش بارت بجوائی اور یہاں تک ہی قصہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس نے اس کی سوگوار بیوی کو دو ہزار درم بھی دیئے احمد جو کہ پاکستانی ہے وہ دبئی میں مقیم ہے اور اس کا لکڑی کا وہاں بزنس ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ انوکھا کام نہیں کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسانیت کا بس میں نے ایک فرض ادا کیا ہے دوستو میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ احمد کا تلق پشاور سے ہے دوستو اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکراب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فی ایمان اللہ